سابق فاسٹ بولر شوہ بختر نے بابر آزم کو مین آف دی ٹورنمنٹ کا ایبارڈ نہ دینے کے فیصلے کو غیر منصفانہ قرار دے دیا پاکستان کی کپتان بابر آزم نے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ 303 رنز بنائے تھے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر اچانک بھاگ جانے والی کیوی ٹیم نے ستمبر میں دورہ پاکستان کی یقین دہانی کروا دی تیسٹ ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی سیریز کھلے گی کراچی کے علاقے صدر کی کوپریٹیو مارکٹ میں لگی آگ بجھا دی گئی کئی دکانیں جل گئیں فائر برگیٹ کی پندرہ گاڑیوں نے شولوں پر کابو پایا ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کہتے ہیں تاجروں میں غم و غصہ ہے نقصان کا تخمینہ لگایا جائے گا شہر میں پھر آگ لگی پھر پرانا مسئلہ سامدے آیا گاڑیاں دیر سے آئی پانی بھی نہیں تھا تاجر پھٹ پڑے حکومت سے شکوا کر دیا چیف فائر آفیسر کہتے ہیں فائر برگیٹ تاخیر سے پہنچنے کی باتیں درست نہیں مارکٹ میں آگ لگنا حادثہ ہے یا معاملہ کچھ اور ہے چیف فائر آفیسر کو بھی آگ پر اسرار لگنے لگی اور سوال پہ دور ہے مختلف ٹولیوں میں آگ کیسے کنٹینیو آگ نہیں ہے یہ مختلف دکانوں میں الگ الگ شیٹوں میں ہے اور انمدللہ کو کنٹرل کر لیا گیا ائر کالیٹی انڈیکس چار سو سے بڑھ گیا لاہور دنیا بھر میں آلودگی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر سموک کا توڑ کرنے کے لیے مسلمی بادل بنانے اور پھر برسانے کی تیاری تجرباتی طور پر جہاز راکٹ یا غباروں کے ذریعے بارش برسائی جائے آٹھ نو روپیہ سٹے والا لے کے جا رہا ہے اخوانستان والے جو ہیں وہ مارکٹ سے پیسے لے کے اپنے ڈالر ایک آنٹس پر ڈال کے اور وہ در سے وہ کر رہے ہیں مینسٹیٹ بینک کو یہ بھی کہا ہے کہ یہ ریٹ جو ہے یہ دون سائٹ پر موف کرنا چاہیے برنہ سٹے باز جو ہے وہ کھیلے گا ڈالر پر سٹا چل رہا ہے قیمت 166 روپے ہونی چاہیے آٹھ سے نو روپے سٹے باز لے جا رہے ہیں آئی ایم ایف پروگرام پر بے یقینی جل دور ہوگی اور سٹے بازوں کو چپت پڑے گی مشیر خزانہ کا اہم بیان شوکت ترین نے کہا ویٹرول کی قیمتیں ہمارے بس میں نہیں میرے پاس آپ گنجائش ہی نہیں رہ گئی جو ٹیکسز ہیں جو سترہ فیصد جو سیلز ٹیکس ہے وہ ایک اشارہ چھے فیصد میں میں لے جا رہا ہوں ناظر انٹرنیشنل پرائیسز بڑھیں گی تو مزید پیٹرل بڑھے گا متحدہ اپوزیشن کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے لیے حکمت عملی تیار قانون سازی پر حکومت کا ساتھ دینے سے انکار سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر کی جانب سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو لکھے گئے خط کا جواب دے دیا سٹیرنگ کمیٹی کے ورچول اجلاس میں اہم فیصلے کمیٹی ارکان نے کہا حکومت شیئرمن نیپ کی تقروری میں آئین کی خلاف پرزی کر رہی ہے الیکشن کمیشن ممبران کی تقروری سے متعلق کمیٹی ارکان میں تبدیلی کا نوٹفیکیشن بھی مسترد حکومت نے مہنگائی اور امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول نہ کیا تو ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا مسلم لیقاف نے حکومت کے ساتھ اتحاد کو مشروط کر دیا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں فیصلوں کا اختیار چودری پرویز اللہی کو دے دیا وزیراعظم نے بھی پارٹی قیادت کا اہم مشاورتی اجلاس آج بلا لیا سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اتحادی جماعتوں کے تحفظات دور کرنے سے متعلق مشاورت ہوگی پی ڈی ایم نے مختلف وقت پر کوشش کی ہے ہر اس کرائیسز میں جو کہ وہ سمجھتے ہیں کرائیسز ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہے ہے لیکن ان کو ہمیشہ ناکامی ہوئی ہے وفا کی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبری فراز نے پی ڈی ایم کو موقع پر ارست قرار دے دیا اسد عمر بولے اپوزیشن اتحاد سردیوں کی بیماری ہے ویکسین لگے گی تو باپس چلے جائیں گے جب سردیاں آتی ہیں تو سردی کے ساتھ ساتھ بیماریاں آتی ہیں زکام آتا ہے نزلہ آتا ہے خانسی ہوتی ہے اسی طریقے سے پچھلے تین ساتھ سردیاں آتی ہیں تو یہ پی ڈی ایم والی بیماری بھی آ جاتی ہے یہ بھی فروری ماج تک پھر انشاءاللہ تعالیٰ کی ویکسین لگ جائے گی یہ واپس چلے جائیں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو ڈیجیٹل دھاندی کا عالی قرار دیا ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں بولے حکومت کی کوشش ہے کہ جانلی الیکشن کا ڈراما رچا کر اقتدار میں آیا جائے لاہور میں والڈ سٹی آثورٹی دہلی گیٹ کے ثقافتی شناکت کو بحال کرنے میں ناکام خوبصورتی کی علامت سمجھے جانے والے دہلی گیٹ پر تجاوزات اور ابتہ مافیا کا راج پانچ ہزار اسکولز کی جو لسٹ ہے اس پہ چھتیس سو اسکول کی تو انقریب آپ اخبار میں اور سوشل ویڈیا پہ ہم دے دیں گے کہ بھئی یہ اسکول ہم نکال رہے ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں اس کے سیملسکوڈ ختم کر رہے ہیں یہ اسکول نہیں ہے اگر بللنگ ہے تو ہم گورنمنٹ کو بھیج دیں گے کسی اور پرپنس کے لیے جانوروں کی ہسپتال بنے یا ڈسپینسری بنے سکولوں کی تعداد کام اور سہولتیں بڑھانی ہوگی وزیر تعلیم سن سرداشا نے سن کے پانچ ہزار سکول بند کرنے کا اعلان کر دیا شہباز گل نے رد عمل دیا کہا کارکردگی کے حساب سے تو آپ سب کو بند کر دینا چاہیے میں پی سی ایچ ایس بلوک سکس کا رہائشی ہوں پچھلے پندرہ سال میں کسی نے کسی جماعت نے اس علاقے کو نہیں پوچھا کراچی کے علاقے پی ای سی ایچ ایس میں مسائل ہی مسائل پندرہ سال سے سڑکیں ٹوٹ فوٹ کا شکار گڑھے پڑ گئے پارک تباہ حال کتوں کی بھرمار ہے بوٹ لینے سب آتے ہیں لیکن کسی سیاسی جماعت نے علاقے پر توجہ نہ دی ملک میں کرونا کے وار تھامنے لگے ہلاکتوں اور مضبط کیسز میں کمی کا سسلہ جاری چومیس گھنٹے میں باتیس ہزار چار سو چونس سے ٹیسٹ کیے گئے دو سو چالیس مصبت نکلے سفر اشاریہ سات فیصد رہی پہلے سے زیر علاق چھ مریض انتقال کر گئے ڈینگی کے بار لگاتار مزید دو مریض جام بحق لاہور میں دو سو پچھتر نئے کیسز ریپورٹ راول پنڈی میں چونتیس اور اسلام آباد میں چھتیس مریضوں میں وائرس کی تصدیق خیبر پرکنخواہ میں 143 نئے کیسز سامنے آئے اور پہلے بانوں کے شہر کے خوابوں کی بھی کیا بات گجرہ والا کی توا دال اور نرالی روٹی نے چٹوروں کو اپنے سہر بجھ کر لیا جو کھائے انگلیاں چاٹتا رہ جائے موسیقی